بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر بلکیس اور آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی جڑی بوٹی کے بارے میں آپ کو معلومات دے رہی ہوں وہ بوٹی نہ صرف آپ کے کوئی بھی ایسا ایسا مرز جو آپ کے ڈی این اے میں ہیں اس کو بھی نکالنے میں آپ کی مدد کرتا ہے بلکہ تھلسیمیا مائنر تھلسیمیا میجر اس کے لیے اچھی ہے کینسر کے لیے پروون اچھی جڑی بوٹی ہے اور بلک کینسر کے لیے بھی پروون یعنی کہ جس او تھانٹیک جنون اور پروف ہو چکی ہے کہ جڑی بوٹی بہت اچھی ہے اور اس کو نیچروپیتی میں سچی بوٹی بھی کہتے ہیں یعنی کہ اس کی سچائی کی وجہ سے یہ جو کہتی ہے وہ کرتی ہے تو اس لیے اس کو سچی بوٹی بھی کہتے ہیں جس کا بوٹنیکل نیم فیگونیا ہے تاکہ میرے ویورز جا کے نیٹ پر سکیں سرچ کر سکیں یہ کس پدر اچھی جڑی بوٹی ہے مگر اس کا استعمال کیسے کرنا چاہیے کس طرح اس کا استعمال کرنا چاہیے اور کن چیزوں میں کس طرح استعمال کرنا چاہیے اس کے لیے آپ میری یہ ویڈیو دیکھیں اس بوٹی کا نام ہے ہمارے اس میں دماسہ یہ دماسہ بوٹی دیکھیں میرے سامنے رکھی ہوئی ہے یہ ہے دماسہ بوٹی اس میں بھی قسمیں آتی ہیں مگر آپ یہ دیکھ رہے نا کہ اس کے کانٹے اس کی چیز یہ آپ سرچ کریں اور یہ اکتی کہاں ہے جہاں کوٹن لگتی ہے جہاں کوٹن لگتی ہے اس کے بعد اس میں خود روح یہ اکتی چلی جاتی ہے اس کو دماسہ کہتے ہیں بہت ہی کانٹوں والی ہوتی ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو کس طریقے سے جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو پہلے کیونکہ آپ جس کو بلینڈر میں ڈالیں گے بلینڈر بھی خراب ہو جائے گا کانٹے بہت سخت ہوتے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کو اس طرح کر کے پہلے تو اسی طرح اسی شکل میں سکانے کے لیے رکھ دیتے ہیں پھر اس کو اس طرح کر کے کوٹتے ہیں کیونکہ بزار میں بھی سب منع کر دیتے ہیں نہیں بھائی ہم نے اس کو نہیں کوٹنا مشین بھی خراب کر دیتا ہے اور جو ہے بہت مشکل ہے اس کو کرنا فلہ لینڈ کا کپڑا لے کے دیکھیں یہ اس طرح کر کے سکا دیا جاتا ہے پھر اس کو اس طرح کر کے کوٹ کر پھر آپ وہ بڑھ لیں اور اگر یہ پھولوں والا ملتا ہے نا اس سے اچھی چیز کوئی نہیں ہوتی ٹھیک ہے لیکن میں نے یہاں پہ یہ آپ کو طریقہ سکھانے کے لیے بتایا تھا اور میرے پاس دماسہ بوٹی کا جو ہے میں نے یہاں پہ پوڈر بنا کے رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ شکل ہے پوڈر کی اب میں لے رہی ہوں دیسی گی دیسی گی گائیں کا ہونا چاہیے یاد رکھے گا اور کافی دیر سے چھولا گرم کیا ہوا تھا اور اس کی تنی پیاری خوشبو آئی ہے مجھے تو پیاری لگ رہی ہے اور یہ دیسی گی میں نے ایک سے دو چمچ لیے اس میں دماسہ بوٹی ڈال رہی ہوں اور اس کو اتار دوں گی اس کو میں اتار دوں گی ابھی میں اس کو کیونکہ تھنڈا کرنا ہے تھوڑا سا تو میں کیونکہ اس کی افادیت جل نہ جائے کیونکہ اس میں سے دعا نکل رہا ہے تو ابھی میں اس میں نہیں ڈال سکتی گھرم گھرم میں ڈالیں گے تو بوٹی جل جائے گی تو اس کی جتنی میڈیسنل ویلی ہوئی وہ جل جائے گی یہ میں نے اس کو پلا دیا اور اس کو بس تر کرنا ہے ہمیں بوٹی کو ہم نے اس میں تر کر دینا ہے ہاتھ کا استعمال بلکل نہیں کروں گی کیونکہ میرے ہاتھ میں کافی تفاہ زخم اس بوٹی نے ڈال ہے مگر کیونکہ یہ سچی بوٹی ہے تو میں اس کو کچھ بھی نہیں کہتی میں کہہ بھی نہیں سکتی ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے گلاوز پہنڈنا ہے احتیاط کرنا ہے اس کے کانٹیں بہت باریک ہوتے ہیں اور بہت لگنے والے ہوتے ہیں تھوڑا سا اور اس میں ڈالوں گی اس سے کیا ہو جائے گا اس سے اس کی جو خوشکی ہے وہ ختم ہو جائے گی اس کو آپ نے اس طرح کر دینا ہے اس کے بعد اگر چاہیں تو آپ اس کو بھی جو ہے اس میں مکس کر سکتے ہیں کیپسول میں ڈال سکتے ہیں اب یہ بوٹی کرتی کیا ہے کتنی چیزوں میں کام کرتی ہے کوئی بھی فورن باڈی ہو آپ کی باڈی میں کوئی بھی ہو چاہے وہ سسٹ ہو چاہے وہ فائبرائیڈ ہو چاہے وہ کینسر کا کوئی علامت ہو کوئی بھی چیز اس کو آپ کی بوڑی سے نکالنے میں آپ کی مدد کرتی ہے اسی لیے آپ لوگوں نے میرا سنے ہوں گے کہ میں نے مٹاپے میں بھی دماغ سا بوٹی کا استعمال کرتی ہوں اور بیماریوں میں بھی دماغ سا بوٹی کا استعمال کرتی ہوں لیور ٹرانس پلانٹ ٹرانس پلانٹ اگر ہو رہا ہو لیور سروسز ہو لیور سکر رہا ہو ہیپیٹائٹس اے بی سی ابھی تو ہیپیٹائٹس کی کتنی قسمیں نکال آئیں مگر یہ سچی بوٹی کیا کرتی ہے یہ سچی بوٹی آپ کی ڈین اے سے آپ کی بیماریوں کو ختم کرنے میں ماون ثابت ہوئی ہے اور ایک بلاڈ کینسر میں تو پروون ہے کہ بلاڈ کینسر کو صحیح کرتی ہے ٹھیک ہے آپ جا کے اس کے بعد دیکھیں اب یہ ہو گئی اب اس کا جو طریقہ ہے پھانے کا وہ صرف پانچ گرام دن میں دو بار ہے ٹھیک ہے یہ اس کا مقدار ہے میں یہ کہتی ہوں میں بھی مجبور ہوں میں یہاں اپنے کلینک سے بھی میں اس کے کیپسول بناتی ہوں لیکن کہتی ہوں کہ دو کیپسول کھول کھول کر گرم پانی میں ڈال دیں اور پانی پی لیں ٹھلی سیمیا میجر کے لیے ہے لیکن پلیز 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 ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور بوٹی سچی ہونی چاہیے بوٹی خود سکا ہے بوٹی خود سکا ہے اور اپنے ایک چاول کے دانے کے برابر اپنے روز آنا اپنے بچوں کو دینا ہے کیونکہ ٹھلی سیمیا میجر میں تو بہت زیادہ پرابلم ہے بلڈ ٹرانسویشن ہوتا ہے پھر لیور بھی چینج کرنا پڑتا ہے بون میرو ٹرانسپلانٹ کرانا پڑتا ہے تو خرچے تو بہت ہیں لیکن ایک بھوٹی ہے اس پر ریسرٹ چل رہی ہے ابھی اس کی لیکن میرے پاس جو ٹھلی سیمیا میجر پیشنٹ آئے تھے جن کو انجیکشنز دیا جاتا ہے تاکہ ان کا آئرن ڈیزولو وہ ان میں بہت فرق پڑا ٹھیک ہے دعوے میں نہیں کر رہی میں یہاں پر دعوے کے لیے نہیں کھڑی ہوں میں یہاں پر آپ کی مدد کے لیے کھڑی ہوں آپ کو مدد فراہم کرنے کے لیے کھڑی ہوں ذرا سی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز سے اگر آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو آپ کریں میرے بہت سارے پیشنٹ ہیں جو دو سال سے اس کو لے رہے ہیں کچھ لوگ ہیں جو تین سال سے لے رہے ہیں لیکن وہ مجھ سے انٹاچ ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر بلکیس آداد مزاج اور بلڈ لگنے میں کافی فرق پڑا ہے تو آپ بھی کیجئے اللہ کی بنائیوی چیز ہے اس یہ دعویٰ ہے میرا کہ یہ آپ کو نقصان نہیں دے گی لیکن طریقہ اس سے بڑھئے گا نہیں میں جو ٹیلی سیمیا میجر کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو بولتی ہوں ایک گرام ایک سے ایک چاول کے دانے کے برابر دن میں دو بار پانی میں ڈالکے پی جیے ایک چاول کے برابڑ اور اس کو ایک مہینے تک کیجئے ایک مہینے باد دو چاول کے دانے کے برابر کیجئے دو سے تین مہینے باد تین چاول کے دانے کے برابر کیجئے اور اس کو پینے کا اس کو استعمال کا سب سے بہترین طریقہ جو miracles وہ کھانوں کے ساتھ ہے جیسے میں سسٹ فائبرائی کینسر پیشنٹ کینسر کا میں بالکل علاج نہیں کرتی مدد کرتی ہوں ان کو بھی میں کہتی ہوں پانچ گرام ہر کھانے کے ساتھ اس کو ڈیزولف کر کے پانی میں ڈیزولف کر کے اس بوٹی کو لیں اور یقین کریں آپ ہم آپ کی زندگی کو بہتر بنانے میں آپ کی مدد کر سکتے شفاہ تو اللہ دیتا ہے مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اور اس کا استعمال لازمی کیجئے گا لیکن نقالوں سے ہشیار ہیں آپ کو میں نے بوٹی رکھے بتائیے جو بوٹی ہے اسی کا استعمال کیجئے گا اور کوشش کیجئے گا کہ خود لیں اور جہاں سے لیں خود بنائیں میں یہاں پر اس لیے نہیں کھڑی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے نبس پہ ہاتھ رکھ کے معذرت کے ساتھ کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کی مدد ہو میں چاہتی ہوں آپ کی مدد ہو اس لیے میں اس بوٹی کو بہت پروموٹ کرتی ہوں میری چیز تو ہے نہیں اللہ کی بنائیوی چیز ہے دعاوں میں یاد رکھے گا اور دیکھتے ہیں پر وٹیو اور سیکھتے ہیں